اس کا سچا ہے اگرہوں علم تو قرآن چیک کر لینا ہر ایک حرف ہر ایک لفظ اس کا سچا ہے اگرہوں علم تو قرآن چیک کر لینا پکارو محمد کا نام مشکل میں سکونہ پاؤ تو ایمان چیک کر لینا حضرت یہ پروگرام چار بجے تک چلنا ہے یہ اعلان ہے کمیٹی کی طرف سے ہماری طرف سے ایسے افرا تطریق کے ماحول میں اگر دو چار پانچ لوگ ہی ہوتے تو جلسہ کامیاب ہوتا کیا ضرورت تھی اتنے لوگ آنے کی اور پوشٹرٹ بھی نہ چھپائے ہوتے تو ابھی کام چل گیا ہوتا جلسے والے کے پیسے بھی بز گیا ہوتے لیکن میرا نقصان ہو جاتا چاہے تو ان لوگوں کو بٹھا دیجئے ورنہ میرے بس کی بات نہیں ہے میں بہت چھوڑا سا نازیموں اندوستان کا کہیں کہیں جانا ہوتا ہے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے یہ بہت سے ایک ماحول بن جائے اتر پردیس کے علاقے میں جہاں پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں جلسے کی حساب سے ہوتے ہیں روزانہ ہمارے علاقے میں بیماری کی طرح جلسے ہو رہے ہیں ایک ایک وارڈ وائی جلسہ ہوگا اس وارڈ میں ہوگا تو ہمارے وارڈ میں بہو ہونا چاہیے خیدہ کچھ نئے کی جلسے میں آکے کیسے بیٹھنا چاہیے یہ بھی اب تک نہیں سمجھ میں آئے لوگوں کو ان ہماری ماں بہنوں کو دیکھو کتنی بڑی تعداد میں آئی ہے کتنی بڑی تعداد میں آئی ہے لیکن آنے میں تو یہ سب سے آگے ہیں لیکن اگر رات بڑ کے لئے اپنی زبان پر تعلیٰ لگا رہے تو ان کا بہت بڑا حسان مجھ پر ہو جائے گا تو ان نوجوانوں کا کہے کہ یہ پروگرام کو ہونے دیں گے تو بیٹھ جائیں اور رات بڑ آکے یہی اعلان کریں تو اب میرا بھی کچھ کام ہے اور بھی جیسے میں آپ کو رات بڑ بڑ بٹھاؤں میں میرے پاس وقت نہیں ہے کیا بات کر رہے ہیں بھئیہ اوہ میرے بھائی اوہ بھئیہ ایڈوائیزر ملکی صاحب کا حکم ہے ان کی بات سراکھوں پر ہے ان کی ایک ایک حرف کو میں اپنے دل و دماغ کا غازہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ ان مقدس علماء اکرام کو سلامت لکھیں کہ زور سے آمین کہ لیجے آمین آپ کی آواز کمزور نہ ہو جائے مسلمان کی آواز جب کمزور ہوگی تو لوگ آپ پر حکومت کریں گے آپ پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا کہ آپ اہد حاضر کے بہت بڑے مومینیں کامل ہیں زور سے کہیے دل آمین اللہ آپ کو سلامت رکھے میں اس زمین سے جڑا ہوا آج سے تقریباً دھائیسو سال پہلے میں بتا دوں کہ سترہ سو سنتانبے کے ستائیس دسمبر کو پیدا ہونے والا عدبی دنیا کا بہت بڑا شاہد غالب نے کہا کہ ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کے تو کیا ہے تمہیں کہو کہ یہ اندازے گفتگو کیا ہے ایک گزل پہلوں نے زمین چھیڑ دھی دھائیسو سال کے بعد بیہار کے بہت بڑے باپ کے بیٹے وقار ملت کے شہدابے مدرسہ فیض الباری نوادہ بیہار کے ناظرین اعلی علمہ نمان اختر فائق الجمالی کہتے ہیں قیام کیا ہے عبادات کیا وضوح کیا ہے اگر آپ شیر نہیں سمجھیں گے تو شیر کی احمد میں کوئی کمی نہیں آسکتی ہے کہتے ہیں فائق الجمالی قیام کیا ہے عبادات کیا وضوح کیا ہے خیالیں یار نہیں ہیں تو ضربہ ہو کیا ہے بس اس کے بارے ایک شیر ہوگا ہندوستان کا وہ خوبصورت آواز کے مالک جن کے آنے کی دھمک سے پورے جرسے کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اکلوتا لہجہ سیمانچل کی زمین جسے وجود بخشا ہے پورے ہندوستان میں جاتے ہیں ہماری پورے اس علاقے کی شان کو بڑھا کر آتے ہیں اور کامیابی جرسوں اور مشاہروں کی زمانت کی سرٹیفکٹ اپنے پیکٹ میں لے کے چلنے والا وہ اکلوتا لہجہ ہے حضرت اختر پرواز نعیمی پرنوی سمہ مراد آبادی کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں شیر کمپلیٹ وہ مائک پر ہو جائیں گے زور سے کہہ لیجے زبان اللہ فائقل غالب نے کہا قیام کیا ہے ہر ایک بات تک کہتے ہو تم کے تُو کیا ہے تُم ہی کہو کہ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے فائقل جمالی 2500 سات کے بعد غزل کی زمین پر ناد کہتے ہیں قیام کیا ہے عبادات کیا وضو کیا ہے تمہیں کہو کہ یہ اندازے گفتگو کیا ہے قیام کیا ہے عبادات کیا وضو کیا ہے خیالِ یار نہیں تو ضربِ ہو کیا ہے اگر نبی کا نہیں تو کچھ نہیں ہے تو کرا لباس تیرا علم اور تو کیا ہے سنیے بھری والوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا علم کا سمندر میرے پاس ہے سنیے قیام کیا ہے عبادات کیا وضو کیا ہے ہندوستان کے تنے بارے شاید اگر پچاس روپے سے انعام سے نواز دے سمجھ یہ قیامت بہت نزدیک آنے والی ہے یہ نظامت کرنے والوں کو لوگ بونی تک نہیں ہونے دیتے ہیں ان کا بہت بڑا احسان ہے اور دیتا کون ہے پتا ہے وہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں اسے میکش نہیں میخانہ بنا دیتے ہیں اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی شبیر کے دیوانے لطا دیتے ہیں اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید حضور مکی صاحب قبلہ کا ایک اعلان ہے کہ کل سرزمین کچوڑا میں ایک بہت عجیم شان کانفرنس ہونے جاری کچوڑا یہاں سے قریب ہے دو کلو میٹر ڈھائی کلو میٹر میں وہاں پہ علامہ قاری نصار احمد صاحب قبلہ رزوی خلیفہ سرکار گرزار ملت کی آمد ہو رہی آپ لوگ بھی تشریف فرما ہو پھر ان کا ایک جلسہ دس پتر کے قریب چاپی دس پتر میں آنے والی تاریخ جو ہے مارچ کے مہنے کی چھبیس ہے وہاں علامہ قاری نصار احمد صاحب قبلہ رزیز وہ بھی تشریف لا رہے ہیں ان تمام طرف بڑے علماء اکرام کو سننا ہے آپ کو وقت نہیں ہے فائق الجمالی کہتے قیام کیا ہے عبادات کیا وضو کیا ہے خیالے یار نہیں تو ضربے ہو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کے تو کیا ہے تمہیں کہو کہ یہ اندازے گفتگو کیا ہے تو سنیے تیرا لباس تیرا علم اور تیرا علم ہے اور تیرا علم کیا ہے حضور خوش سے کہے وہاں خوش گلو کیا ہے میری ماں بہنیں آپ سے میری قجارش ہے آپ خود اپنی وقار کو سمجھیں آپ کا بڑا حسان مجھ پر ان جلسو والوں پر ان کمیٹیوں کے نوجوان پر ہو جائے گا کہ آپ اپنی آواز کو بند کریں یا نہیں تو مائک آپ لوگوں کے حوالے کر دیا جائے گا جلسہ آپ ہی لوگوں کرنا ہے آج آپ کو بند کریں